اسلام علیکم ڈیور ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بھنڈی پلاو کی مزیدار ریسیپی یہ یقیناً اپنے نام کی طرح بہت یونیک ہے آپ نے بہت سارے پلاو کھائوں گے لیکن آج بھنڈی پلاو فرس ٹائم کھائیں گے اس ریسیپی کے لئے مجھے چاہیے ون کیجی بھنڈی درمیانے سائز میں کٹیوی میں نے بھنڈی کو پہلے دھو کر سکھا کے اور اس کو درمیانے سائز میں کٹ لیا ہے چار سے پانچ درمیانے سائز کے ٹوماٹر لیں گے اور ان کو بریق بریق ہاف کر کے کٹ لیں گے اور چار سے پانچ گرین چیلی ہیں جن کو سینٹر سے کٹ کر لیا ہے میرے پاس تقریباً پانچ درمیانے سائز کے بریق کٹے ہوئے پیاز ہیں اس کے خوشمسالہ جات میں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ آدھا ٹیبل سپون حلدی ایک ٹیبل سپون زیرا پوڈر اور سابت دھنیا جو ہے وہ کرش کیا ہوا ہے اور ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے تقریباً ساڑھے سات سو گرام چاول کو میں نے اچھی طرح دھو کے آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اب یہاں میں نے ایک پین میں بہت ہی کم گھی لیا ہے اوائل یا گھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں بھنڈیوں کو فرائی کرنے کے لیے اور ساتھ ہی دوسری طرف میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے ایک برطن میں چار سے پانچ لونگ ایک بادیان کا پھول اور ایک دارچین کا ٹکرا ڈال کے بوائل کرنے رکھ دیا ہے جب اوائل گرم ہو جائے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تو اس میں بھنڈیاں ڈال کے ہم سب تمام بھنڈیوں کو فرائی کر لیں گے یہاں پر پانی کو جوش آ گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں حسب زائی کا نمک ایٹ کر دیں گے جیسے ہم بریانی کے چاول بوائل کرتے ہیں بھنڈی کو ہم اتنا فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو ایک بٹر پیپر پہ یا سیمپل پیپر پہ رکھ دیں گے تاکہ جتنا ایکسٹرا اوائل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے اب باقی کے بھنڈیوں کو بھی ہم اسی طرح فرائی کر لیں گے اب چاول بوائل ہو گئے ہم اس کو سٹین کر لیں گے چاول سٹین کر لیں گے اب کڑاہی میں پیاس کو ہم تھوڑا سا گھی ڈال کر یا اوائل ڈال کر بلکل پنگ کلر میں کر لیں گے یاد رکھیں اس پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکہ ہم لوگوں نے اس کو لائٹ پنگ کلر میں کرنا ہے یہاں ہماری تمام بھنڈیاں بھی فرائی ہو چکی ہیں جس کو ہم نے بٹر پیپر پہ ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ہے میں نے جس گھی میں بھنڈیاں فرائی کی تھی اسی گھی کا استعمال کر کے ان پیازوں کو لائٹ پنگ کلر کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گھی کا بہت کم یہاں استعمال کیا ہے کیونکہ بھنڈیاں بھی ہم نے گھی میں فرائی کی ہیں ان میں آل ریڈی آل مجود ہے پیاز تقریباً سوتھے ہو گیا ہے اب ہم اس پہ ٹماٹر اور سبزمش ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے اس پہ ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے اور میں صرف اس کا پانی درائی کروں گی اتنی دیر ہم اس کو کوک کریں گے ابھی میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا یاد رکھیں ہمیشہ مسالوں کو ایڈ پر ایڈ کریں ورنہ ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ جل جاتا ہے اس پوائنٹ پر ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو دھام کے رکھ دیں گے تاکہ ٹماٹر سوفٹ ہو جائے یہاں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور ان کا پانی بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم جو بھنڈیاں ہیں وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر بھنڈیاں ایڈ کرنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ صرف اس کی مسالے کے ساتھ بھنائی کریں گے اب ہم چارٹ مسالے کے علاوہ باقی تمام نمک مرش حلدی زیراج وائن تاوہ سکا دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے سکا دھنیا کو ہم نے کرش کیا ہوا ہے یہاں پر آپ اپنے مرضی کے مطابق مسالے ایڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ لوگ کا ٹیسٹ ہے کچھ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کھان آپ کو جیسا ٹیسٹ اچھا لگے آپ ویسے مسالے ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں بھائی کیا ہوئے چاول تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور مکس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور یہ مزے دار بھنڈی بریانی یا بھنڈی پلاو تیار ہے بس اس زمیں اس کے اوپر جو یہ چاٹ مسالہ ہم نے رکھا تھا وہ اس پر سپرنکل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور پانچ منٹ کا دھم لگا دیں گے پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس کا دھم کھولیں گے لیجیے مزے دار بھنڈی پلاو تیار ہے خود بھی کھائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اپنا خیال رکھیں ایسی مزید ریسی پیس کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ